جسا سوسائٹی اپنے صید مند اور کام کے بچے دین پر لگائیں گے اس دین میں تازہ زندگی آئے گی آج تک مسلمانوں نے مسجدوں کو کبارہ خانہ بنا دیا ہے جس کو نظر کچھ نہیں آتا اس کو مسجد میں چھوڑا ہے جس کی دونوں ٹانگیں کام نہیں کرتی اس کو مسجد میں چھوڑا ہے لنڑا لولا لنجا پخمان اس طرح کی کمزوریوں والے بچے ہر ایک آدمی پوری عبادی کو اگر آپ کسی طرح چھاند سکیں تو پوری عبادی میں جتنے معذور تھے وہ سارے مسجدوں میں چھوڑ گئے لیکن مسجدوں کی مٹی بڑی مردم خیز ہے اس نے پھر بھی ایسے بندے پیدا کر لیے ہیں جو دین کی حفاظت کے لیے میدان عمل کے شاسوار ثابت ہوئے ہیں اور بڑے بڑے قابل بندے پیدا کیے ہیں مگر جس وقت جناب عمر اس اکھاڑے میں تھے جناب علی مرتضیٰ اس اکھاڑے میں تھے جناب سعید بن عبقاس اس اکھاڑے میں تھے یہ دنیا بر کے سید من ترین لوگ تھے نیایت زہین لوگ تھے حضرت عمر فاروق کو تو سرکار کی بارگاہ میں آ کر زیانت ملی لیکن مولا مرتضیٰ کو تو سرکار کی گود میں زیانت ملی تو یہ اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ اپنے کارامت بچے جو ہیں نا ان کو دین پر لگائیں تاکہ دین میں تازہ زندگی آئے مشکل یہ بنتی ہے موتاج آدمی موتاجی کی ادا سے سوچنے لگ جاتا ہے اب ہم لوگوں نے بھی دین پڑا لیکن جس وقت اپنے اپنے امدیانوں میں امدیاز دکھایا اس وقت عضرت فرائے اس بچے کو ہم دین پر لگائیں گے یعنی کارامت چیز جو ہے وہ دین پر لگائیں میں نے اپنے سوچ کے مطابق اپنے بھائیوں کو جو مجھ سے چھوٹے تھے ان کو بھی دینی تعلیم پر لگائیں تو باقی سعداد کی طرح وہ کورے نہیں رہے اللہ تعالیٰ نے فضل و کرم سے جو میرا بھائی فوت ہو گیا وہ بھی دینی طور پر دانس پر تھا سابر شاہ آپ کے سامنے ہیں آگے ان کا بیٹا ہے سید مذہب سین شاہ گلانی بہت لائق فائل اپنے کالج میں یونیورسٹی میں پڑھتا پڑھاتا رہا اور اب بھی ما شاء اللہ روزانہ اتنی محنت کرتا ہے جتنا کہ ایک پی ایج ڈی کا سٹوڈنٹ روزانہ تیاری کرتا ہے آپ نے جتنی اس کی تقاری سنی ہوگی آپ مطمئن ہوں گے جس کسی کو آپ نے بتائیں گے کسی نے یہ نگاہ ہوگا کہ کہیں گے بھی لکھا ہوا نہیں ہے یہ تو اب اللہ کا فضل ہے ہمارے حلقے میں کافی اچھے اچھے لوگ پیدا ہو رہے ہیں ایک بچہ عزیز حیدر اس کا نام ہے اس نے درس نظامیہ سید مذہب سین شاہ گلانی کے ساتھ ہی اس نے درس نظامیہ تک دورہ حدیث تک میرے سپڑے ہیں اب وہ پی ایج ڈی کر رہا ہے اچھا سیت مند شادور نوجوان ہے خوبصورت ہے سیت مند ہے ذہین ہے مہنتی ہے اس طرح ہمارے ایک اور ساتھی ہیں وہ بھی امفل انہوں نے پچھلے سالوں میں کیا ہے اپنے مولی صاحب وہاں مولا صاحب آصف صاحب انہوں نے امفل کر لیا ہے اب وہ پی ایج ڈی وہ بھی کر رہے ہیں ایک سیت مند اچھے خاندان کے نیک شورت رکھنے والے نوجوان ہیں کسی آئی سکول میں ہیڈ ماسٹر بھی ہیں اور ایک مسجد وہاں ہمارے کسی نیاز مند نے جگہ دی ہے پھر انہوں نے بندوبست کر کے اس کی تعمیر کی ہے مدرسہ بنایا مدرسے کا نام دارل مقادری وزینا لبے سڑک وہاں وہ زمین بہت مہنگی ہے اس آدمی نے کچھ پیسے بھی دیئے اپنا مرید ساتھی ہے اور جگہ بھی دی ہے انہوں نے پھر میند کر کے وہاں حالات پیدا کر لیے وہاں مدرسہ بھی ہے مسجد بھی ہے جو لوگ کشمیر جانے والے لوگ ہیں تو وہاں کے درمیانی راستے جیسے جاتے ہیں کروٹ والے راستے ان کی گاڑیاں وہاں سے گزر کے جاتی ہیں اس سڑک کے کنارے پر ہے تو ایک آدمی کارامد ہے علاقے میں اس کی کارکردگی ہے اس کی برادری ہے اس سے اسلام کو بڑا فائدہ پہنچ رہا ہے تو آپ حضرات بھی ناکارہ بچہ دین پر نہ چھوڑیں بلکہ کارامد قسم کے صحت مند خوبصورت نیک صیرت نوجوانوں کو دین پر لگائیں تاکہ اسلام کی غربت دور ہو